ہم نے تو پچھے پچاس ساٹھ سالوں سے انڈیا کا کلچر کو پسند کیا ہوا ہے ہم نے تو ان کے صرف کلچر کو پسند کیا ہوا ہے اپنے شادیوں میں اپنی رسومات میں اپنایا ہوا ہے ہم صرف ہندوگوں نہیں مانتے بھی مجھے بتائیں انڈیا سے کوئی کام کرنے یہاں پہ آیا ہوں ہمارے پاکستان نہیں جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر اس وقت الیکشنز رگنگ اور ایک کے ٹکر حکومت ہے جس کے فورن نیسٹر کا نہیں پتا انڈیا سے بات آ رہی ہے شاید غالباً کہیں سٹیٹمنٹ دی ہے پرائم منسٹر مودی صاحب نے کہ میں اگر تیسری بار الیکٹ ہوتا ہوں تو آئی ویل منڈ ریلیشنشپ وید پاکستان مولوی جو ہیں پھر دنیا میں جاتے ہیں کافر ملکوں میں جاتے ہیں تبلیغ کرنے بڑے خوشی سے تالیاں مار رہے ہوتے ہیں ہم صرف ہندوگوں نہیں مانتے ہیں بکایا ان کے کلچر کو مانتے ہیں ان کے فوڈ کو مانتے ہیں ان کی ہر پروڈیٹ کو مانتے ہیں صرف ہمیں اندو ہونے سے اختلاف ہے ہم لوگ جاتے ہیں ہم نے ایک دفعہ کرسمس کا ٹری وہاں پر اکھار دیا تھا یہ صرف پاکستان ہی کرتے ہیں یہ سعودیہ ارہبیہ کے دبائی کے مسلمان نہیں کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا ان کو ضرورت کیا وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ہم ہمیں باس یہ سکھایا جاتا ہے اس سے نفرت کرنی ہے اس سے نفرت کرنی ہے اس کو نہیں ملنا ہمیں دیکھیں دنیا میں رہنے کے لیے سب کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمسائیں کو ضرورت ہوتی ہے موڈی نے اپنا کریکٹر سٹ کیا اس کے بعد اس نے انڈیا کی کریپٹیشن منا دی ہے اب جتنے بھی مسلم کنٹریز ہمیں دیکھ رہا تھا کتر ہے یو اے یا جیسے اپنے پیس ہوتی ہے وہ سارے اس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں جہالیت کی وجہ سے کیونکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا اہلی بہت زیادہ ہے ہماری غلطی ہے جو چیزیں ہمیں ان سے لینی چاہیے تھی جو سکھنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں سکھی ہے اور جو عیاشیاں سکھنی تھی جو کلچر بساند کا تیوار اب ختم ہو گیا ہے جتنی پاکستان میں لہور میں بساند منائی جاتی تھی اتنی پوری دنیا میں لہور میں نہیں منائی جاتی نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستانی میڈیا میں اور پاکستانی پبلک میں بھارت کا جو کلچر ہے بھارت کی جو سنسکرتی ہیں اس کو لے کر یہاں پر باتچیت کی جارے ہے کہ پوری دنیا کے اندر بھارت کی جو سنسکرتی ہیں بھارت کا جو کلچر ہے وہ تیجی کے ساتھ فیل رائے ہیں تو کیا پاکستان کے اندر بھارت کا کلچر موجود ہیں یا پاکستانیوں کا کلچر کیا ہے اس کو لے کر باتچیت کی جارے تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی ویڈیو کو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر مسلمان ہو جائے تو شاید ہمیں پھر اختلاف بات شروع ہو جائیں گے شاید پھر ہمیں یہ پروڈیٹ بھی گندی لگنے لگ جائے گی شاید ان کا کلچر بھی گندہ لگنے چاہے مسلمان مسلمان کا دشمن ہے ٹھیک ہے ہمیں دیکھیں ہمیں کیا ضرورت تھی کہ انڈیا کا کلچر اڈاپ کرنے کی ہم نے کیوں نہیں ایران کا لیا ٹھیک ہے کیوں نہیں ہم نے کسی اسلامی کلنٹی کا کلچر اپنایا ہم نے اپنا کلچر کیوں نہیں تلاش کیا کہ ہمارا کلچر کیا ہے کیسے تلاش کرتے مطلب ہے کہ ہمارے میڈیا دیکھیں ابھی 20 سال سے مشرف کے دور کے بعد میڈیا اتنا زاد ہو ہے یہ ورڈس اپ وغیرہ آگیا ہے یوٹیوب وغیرہ آگیا ہے فیس بک وغیرہ آگیا ہے ابھی ہو ہے اس سے پہلے تو کوئی میڈیا نہیں تھا کوئی انڈیا کا چینل ادھر نہیں چلتا تھا ہم پیسے خرج کر کے وی سی آر لے کے فلمیں لے کے کراہ پر میں کی فلم کوئی انڈیا کی فلم میں ریلیز ہوتی تھی تو ہم پہلے سب سے پہلے کہ ہم کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھ لی ہے تم نے بعد میں دیکھنی ہے اور آج ہمیں اعتراض ہو رہا ہے کہ دوسری جو لوگ ہیں دوسرے ملکوں والے انڈیا والے کلچر کو کیوں ڈاب کر رہے ہیں ہم نے تو پہلے سے کیا ہوا ہے بھائی صرف ہم مانتے نہیں ہیں یہ ہی ہماری گلتی ہے جو چیزیں ہمیں ان سے لینی چاہیے تھی جو سکھنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں سکھی ہے اور جو آیاشیاں سکھنی تھی جو کلچر بسند کا تیوار اب ختم ہو گیا جتنی پاکستان میں لاہور میں بسند منائی جاتی تھی اتنی پوری دنیا میں نہیں منائی جاتی تھی ٹھیک ہے ابھی وہ قاتل کھیل ہو گیا اس لیے ختم ہو گیا یہ ہے کہ انڈیا کا کلچر ہے یہ اچھا ہے سب کو پیارا لگتا ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہزار سال ہم اندو کے ساتھ رہے ہیں ہمارا کلچر بھی اندو کو پسند ہے ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے آج ہم یہ کہ لڑائی نہ ڈالیں آج بھی ہم سائزہ تلقات اچھے کریں تو یقین کریں کہ ہم بھی ترقی کریں گے پھر ہمارا کلچر بھی لوگ لے کے جائیں گے اب ہم ہمارا وہ کلچر کون سا لیں دہشتگردی کا ہمارا کلچر لیں ہم نے کیا کلچر دی ہے ساٹھ ستر سالوں میں ہم نے جب سے پاکستان بنائے ہم نے سب سے پہلے کشمیر کا مدہ اٹھایا ہے مجاہ دین بنائے ہم نے کشمیر لیں گے ہم کشمیر لیں گے ہم تو اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں ہم تو خود پانچ ہے جو ہمارے مسلک بنے ہوئے ہیں شیعہ سنی ہم تو اس میں لڑے ہیں ہم تو ایک مسلک پہ نہیں ہیں چلو ٹھیک ہے ہر بندے کو ازادی اپنے مسلک کی جس طرح بھی کرے مگر ہم نے وہ کام کی ہیں جو کرنے نہیں چاہیے تھے اسی لئے ہم لوگ پیچھے ہیں جتنے ہندووں میں جتنے ہندووں میں فرقے ہیں اتنے مسلمانوں میں نہیں ہیں مگر وہ پھر بھی کرتے ہیں ایسے جو بہیوئر ہیں وہ سعودیہ کے مسلمان بھی نہیں کرتے دبائی کے مسلمان بھی نہیں کرتے ہمیں کیوں ابھی تک اتنا شہر نہیں آیا ہمیں اتنے ان ایڈوکیٹڈ کیوں لگ رہے ہیں دنیا کے سامنے جہالیت کی وجہ سے کیونکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا اہلی بہت زیادہ ہے اگر اس چیز پہ بات کی جائے اور ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ان کو اگر صحیح سے سمجھائیں یا اگر ہمارے سٹوڈنس وغیرہ کو اس چیز کے اوپر سمجھایا جائے کہ ہم دیکھیں ایڈوکیشن ہم سب نے کی ہوئی ہے ایڈوکیٹڈ ہیں اگر ایڈوکیٹڈ پیپل ہی جہالیت پہ اتر آئیں گے تو باقی جو جاہل قوم ہے وہ کیا کرے گی کولز وغیرہ کیا بھی بات کرتے ہیں آپ نے ایڈوکیشن کی بات کیا وہاں پر کوئی نون مسلم بچہ کلاس میں ہوگا تو اس کے ساتھ کیا بھی ہے وہ دیکھیں میں نے جہاں تک اپنی لائف میں دیکھا ہے سکول کے اندر جو ہے نا جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بچہ نون مسلم ہے تو سب اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایڈوکیشن تو ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے لے رہے ہیں آپ دیکھا جائے انڈینز وہاں پہ ہمارے مسلم کتنے ہیں تو وہاں پہ اگر وہ بھی ان کے ساتھ بیسا ہی سلوک کریں گے تو پھر ہمارے پر کیا اثر آئے گا وہ چیزیں دیکھیں یہاں پہ جو ہماری political instability ہے نا اس چیز نے ہمیں اتنا ڈاؤن کر دیا ہے ہم سوچ نہیں سکتے ہم کھڑے کہاں پہ ہیں ہم یہ تو چیزیں دیکھتے ہیں فلان کبھی مجھے بتائیں انڈیا سے کوئی کام کرنے یہاں پہ آیا ہو ہمارے پاکستان نہیں جاتے ہیں وہاں پہ انڈیا میں جاتے ہیں بنگلہ دیش میں جاتے ہیں سری لنکا میں جاتے ہیں کتنے سری لنکے ادھر آئے ہیں ایک آیا تھا اور اس کو ہم نے کیسے سزا دی وہ ساری زندگی نہیں کبھی ادھر آئیں گے یہ چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں زیادہ انتشار ہے politicalی دیکھ لیں یہ عمران خان صاحب آئے ہیں انہوں نے آگے اتنی لوگوں کے mind میں یہ چیزیں بھار دی ہیں کہ ہر بندہ پولیٹیکلی پہلے بھی چیزیں ہوتی تھیں اب ہر بندہ ایک دوسرے کے گلے کو پڑھتا ہے نوچتا ہے کہ یار ایسے کیوں ہو گیا ویسے کیوں ہو گیا یار سیاست ہے یہ چیزیں پیچھے بیٹھ کے یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لیں مسلمان تو دیکھیں سعودیہ میں بھی ہیں دبائی میں بھی ہیں قطر میں بھی ہیں لیکن میں نے نہیں کبھی بھی سنا کہ انہوں نے ایسے کسی نون مسلم کے ساتھ ہم دیکھیں اگر کوئی بھی ہمارا رہنما دیکھ لیں مذہبی رہنما پولیٹیکلی کوئی بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یار سکون کے ساتھ تحمل کے ساتھ تحمل مزاجی ہمارے میں سے ختم کر دی گئی ہے ایون وہ مذہبی کوئی رہنما ہو پولیٹیکلی ہو کوئی بھی ہو ایون ہم کسی آفیس میں جاتے ہیں وہ ہمارے سے آگے اگریسیوی بات کر رہا تھے کیوں؟ کیونکہ اس کو بھی ایسے پڑھایا جاتا ہے اس کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اگریسیو ہو کے اپنے عہدے کے مطابق چلنا ہے جبکہ اسلام تو یہ چیزیں مانتا ہی نہیں تو آئے ہوب دوستو آپ کوئی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے سنا ہے پاکستانیوں کو جب بھی پاکستانیوں سے اسا کوئی سوال کیا جاتا ہے کیونکہ ہم ہم اکثر یہ نیوز میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی پاکستانی ویڈیسوں میں رہتے ہیں جیسے مسلم کنٹری میں ہو چاہے یوروپین کنٹری میں ہو امریکہ میں ہو اور اسٹریلیا میں ہو کبھی پر بھی ہو جو پاکستانی وہاں پر رہتے ہیں وہ ہمیسا اوٹ پٹانگ کام کرتے رہتے ہیں وہاں کے کانون کو نہیں مانتے ہیں وہاں کے جو سوسائٹی کے جو ان کا جو کلچر ہے اس کو یہ فولو نہیں کرتے اس حساب سے نہیں رہتے ہیں تو اکثر جب ان سے اسا کوئی سوال کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے لیکن آپ نے اکثر کئی ساری ویڈیو میں آپ نے خود پاکستانیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جہاں پر پاکستانی خود یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں ہمارے کام تو مسلمان والوں ہیں نہیں تو یہاں پر ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے جہاں پر بات چیت کی جا رہی ہے بھارت کے کلچر کو لے کر سوال یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر بھارت کا جو کلچر ہے بھارت کی جو سنسکرتی ہیں اس کو اپنایا جا رہا ہے لوگ اس کو فولو کر رہے ہیں اس کو کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں تو پاکستانیوں کا کلچر کیا ہے تو دیکھیں پاکستان کا کوئی کلچر نہیں ہے انیس سو ستالیس میں بھارت سے ٹوٹ کر الگ دیس بنا تو جو کلچر ہیں وہ تو بھارت کا ہی کلچر ہیں پاکستانیوں کا الگ سے کلچر کہا جائے گا لیکن یہ اس چیز کو مانتے نہیں ہے کیونکہ ان کے دل و دماغ میں صرف اور صرف نفرت بری گئی ہیں اور اسی نفرت کے چکر میں یہ کبھی تو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کئی سارے پاکستانی بولتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ جبردستی عربی بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوال